موسیقی موسیقی شر صاحب اور ایڈیشنل ڈی سی پیس ای سی پیس اور انسپیکٹرز اور ہمارے عالم دین اور خاضی صاحب انکو سب کو میرا سلام خریمتی ٹائم آپ لوگ دیکھیں لوگ میں آپ کی غیرہوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ کا اور عالم دین کا اور خاضی صاحب انکو کیونکہ یہ تجویز اس لیے رکھی گئی ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ کئی میٹنگز دوسرے کرے ہیں ہم لوگ خبرستان میں جو ہے نا جگہ فری دینا یہ سب بھوس سے محیم چلائے ہیں اور انشاءاللہ ہوں کامیابی ہوئے تو اس لیے لوگ کئے لوگ آ کے میرے کو بولے کہ بھائی کہ رات میں جو ہے نا بھوس سے پرابلم سو رہے گھر میں کھانا نے پکرا روز کما کے کھانے والے لوگ جو ہے نا جاپ پہ نہیں جا سک رہے ہو لوگ کیونکہ وہ لوگ کو جو ہے نا صبح میں رات صبح تک جک کے جو ہے پھر صبح میں اٹھنے سکتے کوئی بھی کوئی بھی انسان نہیں اٹھ سکتا کیونکہ وہ لوگ تین چار بجے اٹھ رہے تو پھر گھر میں ہنڈی چھولا نہیں چل رہا ہوگا روز کما کے کھانے والے لوگ بھی رہتے ہیں اس میں اور جو جتے بزنسمن ہیں وہ لوگ بھی تین چار بجے اٹھ رہے تو صبح تک جک کے جو ہے اور جو جاپ جو گورنمنٹ جاپ جو کرتے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے نا جاپ کو نہیں جا سک رہے آپ سنٹ رہے رہے اس دن تو ان لوگوں کو بھی میمو مل رہا گورنمنٹ سے تو لیازہ جو ہے اس میں بچوں کی بھی پڑھائی خراب ہو رہی اور کالیج کو جانے والے بچے بھی آپ سنٹ رہے اور جو لوگ جو شادیاں جو دھوم دھڑکے سے آتازوازی گھانا پارٹی آرکیسٹرات اور آہ فائرنگ کر رہے ریوالور لے کے اللہ illegal اور رات میں تو ہوتے پولیس والے رہتے ہیں وہاں پر چار بجے رات کو کون رہتے ہیں اب کوئی رہے گئے پکڑے گئے تو پکڑے گئے نہیں تو کچھ بھی نہیں تلوارہ لے کے ناچ رہے ہوئے مگر ڈی سی پی صاحب بھی بہت ستھیکلی جو کرنے سے جو نا پولیس ڈیپارٹمنٹ بھی جو نا سخت طریقے سے جو نا گارڈن سرج بھی جو کر رہے ہیں آپ لوگ بہت اچھا ہے اور وہ کرنا بھی چاہیے آپ لوگوں کو کیونکہ ہفتے میں ایک بار تو بھی ہر 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 ایریا میں ہونا گارڈن سرج کسی کوئی راوڈیوں کریں کچھ سیکنے کچھ تلوار ہے کچھ بھی ہے تو اپنا ہیدر آباد اور پیس پیل ہوتے جائیں گا دن پہ دن آج انڈیا میں نمبر ون چیف نیسٹر ہمارے کیسی آر صاحب ہے ویسی انڈیا میں نمبر ون ہیدر آباد اپنا آج پورے لوگ یہیں ہیدر آباد نہیں پورے آل آور ورڈ میں مانتے ہیں ہیدر آباد کو آج کیونکہ پیس فول ہے اپنا ہیدر آباد تو اس کو جو نا پیس فول کو جو نا بگاڑنے کے لیے جو نا کچھ شرپزین لوگ جو نا جو روڈی لوگ ہیں جو اور بھی جو جس کو کمانے دھمانے کا نیخالی لینڈ گرابن کر کے کمانا ہے پھر دن میں سونا ہے ویسے لوگ جو نا پورا معاشرہ کو بگاڑنے کی چکر میں تو اس میں میں کمیشنر صاحب سے میری اپیل ہے کہ اس میں استقلی سٹانگ طریقے سے کیسی آر صاحب کی سپورٹ تو ہے کیونکہ کیسی آر صاحب ہر اور کیسی آر صاحب جو نا ایسے چیف نیسٹر ہے سیکولر چیف نیسٹر جس کو بولتے جتنے چیف نیسٹر آئے وہ لوگ سیکولر کام کریں نہیں کریں ایک الگ بات ہے مگر انہوں پریکٹیکل میں آج سیگولر کام کر کے ہمارے کیسی آر صاحب بتا رہے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے اور پولیس بھی یہاں کی فرینڈلی پولیس ہے اور آل آور انڈیا میں نمبر ون پولیس ہماری ہیدر آباد کی تیلنگانہ اسٹیٹ کی ہے اور تیلنگانے میں جو ہے نا آج بری برینگ جو ہے نا رات میں بھی اپنے ماں بہنے نکلے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہے دوسرے اسٹیٹوں میں جو نا ساتھ آٹھ بجے کے بعد میں نکلنے سکتے روڈ پہ تو کہیں بھی کچھ بھی پرابلم ہوتا یو پی میں نارت میں جدھر بھی جاؤ یہاں اپنا ہیدر آباد فیس پول ہے اور فرینڈلی پولیس ہے اپنی پولیس بھی نمبر ون ہے انڈیا میں اور آپ لوگ کا بھی کام ہے سب مل کے پولیس کو بھی سپورٹ کرنا ہے کچھ غلط سب لوگ مل کے عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو نا آنے والے ٹیم میں ہیدر آباد پیس پول رہیں گا اور ڈولپمنٹ بھی آئیں گے ہیدر آباد میں کیونکہ آج کی تاریخ میں کیا ہے دور یا سکا ہوتا پانچ بجے دولہ آتا گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے پھروش شادی چلتی چار بجے اور کھانا دو بجے تک کھانے سے کیا رہا تھا پیٹ کی بیٹ خراب اور ہیلت خراب پھری ہیلتیز بیوٹی ہیلتیز ایوری تینگ کیاریکٹریسلے ایوری تینگ ایوری تینگ ایک گزارش ہے آپ لوگ سے علماء دین سے بھی مسجدوں میں بھی آپ لوگ اس کی محیم چلائی ہے اور دوسرا پولیس ڈپارٹمنٹ بھی سختی سے اس میں مرابط نہیں کرنا ہے کیونکہ سختی سے اگر آپ کریں گے صاحب تو جو نا پولیس کے آواز پہ جو نا پوری عوام صودریں گی کیونکہ ہم لوگ کتنے بھی اس پیچ دے لو یا علماء مشاکھن کتنا ہے وہ لوگ جو باز بدماش لوگ رہتے ہیں وہ لوگ کرنے کا کرتے ہیں تو اس نے پولیس اگر پوری طریقے سے اسٹانگ طریقے سے یہ کریں گے اگر ٹیٹ کریں گے تو برابر ہم بھی پولیس کے ساتھ ہیں اور پوری عوام پولیس کے ساتھ ہے کیونکہ اس میں کچھ پانچ پرسنٹ لوگاں بدماش ہیں 95 پرسنٹ public اچھی ہے تو وہ پبلیس کو بھی ہے پانچ پرسنٹ لوگ خراب کر رہے ہیں تو اس میں پولیس کی سپورٹ پوری ترکے سے رہی ہے اور پولیس پوری ترکے سے مدد کریں گی تو انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹیم میں جو ہے اور یہاں کے حالات اور اچھے ہو جائیں گے اور ہیدراباد ورلڈ میں جو نا جانا مانا جائیں گا پشی بات ہے شلیم صاحب نے اس کے بارے میں سوچے اور ہم سب کو ادھر بلائے ایک جگہ بیٹھ کے ہم دسکشن کیے اور دسکشن کر کے پتا چل رہا ہے کہ ہم سب سیمات جو خدمے اٹھنا چاہیے اس معاملے میں ہم سب ایک طرح کا سوچ رہے یہ بہت پشی کی بات ہے خاص طور پر میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں پولیس کے لیے دنوالا پولیس ہی ایک چیز ہے رات والا پولیس ہی ایک چیز ہے رات میں جب ہم پولیس کرتے ہیں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جب انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے کلچر میں انٹرٹینمنٹ بھی ایک چیز ہے ایک ادھان دینا چاہتا ہوں یہاں سنما تھییٹر سے سنما تھییٹر سے ایک ایمپورٹنٹ پارٹ فار انٹرٹینمنٹ ہے ہیدر آباد میں کسی بھی سوسائٹی میں انڈیا میں تو سنما تھییٹر کا ایک اوصل ہے رول ہے from 10 a.m. to 1 p.m. 4 shows جیو دیا گیا ایسا مطلب یہ ہے 1 p.m. کے بعد میں سب سنما تھییٹرز بند ہونا 1 p.m. کے اندر اندر جو بھی شو دیکھانا ہے دیکھاؤں باد میں بند کر اور ایک چیز بتاتا ہوں اپنے انٹرٹینمنٹ والے پبس ریسٹرانٹ سے تو بارہ بجے بند ہو جانا اے سب میں اس لئے بتا رہا ہوں ایک ایک سیما بنایا گیا جس کے آگے پولیسنگ کم ہوگی کنٹرول کم ہوگی جس سے آپ کو تکلیت ہو سکتا ہے اس تائم کو بڑھ کر آپ کچھ کریں گے آپ سرکشہ اتنا نہیں پا پائیں گے ویسا ایک میسیج دیا گیا اس طرح کے اوصل بنا نہیں ایک ایک مذہب کا ایک اوصل رہتا ہے جیسا کہ ہندو لوگ جو ہے تائم کو مان کے چلتے تو ان کو ہمیں ایسا اوصل بنایں گے تو مشکل ہوگا ان کے شادی کا نا اگر ہم بتائیں گے بارہ بجے بند ہونا ایک بجے بند ہونا تو ان کے لئے توڑا مشکل ہوگا کیوں کہ وہ تائم مان کے چلتے ہیں مہرت ایک چیز ہوتا ہے ان کو جہاں تک christian muslims کتابی مذہب ہیں یہاں پر تو تائم کا مہتر میں جہاں تک سوچتا ہوں جہاں پر تائم کا مہتر نہیں ہے تائم اتنا اہم چیز نہیں ہے تو کیوں نہ آپ جیسا بڑے لوگ بتائیں گے بتاتے گے ان کو کیوں نہ مان کے چلتے ہیں اس کو ماننے میں بہت سارے فائدہ ہیں ایک دو چیز میں بتاتا ہوں ہمارے بچے جو پڑ کے ان کے اپنے جیون میں کچھ پانا ہے کچھ اچھیو کرنا ہے کچھ بننا ہے کچھ بن کے دکھنا ہے ان کو ہم خیسے عادت میں گرا رہے ہیں یہ دیکھے ہم رات جاگیں گے دن سویں گے دن دہر سے اٹھیں گے تو ہمارے بچے لوگ بھی یہ دیکھے مان کے چلتے ہیں تو ان کا پڑا ہی کا کیا ہوگا جو ہمارا بھوشت ہے جو ہمارا ہم کیا بتا رہے ہیں ہم کو ہم کیا کرنے دے رہے ہیں ایک بہت most important thing in this the fallout of most important the most important fallout of all this will be education جیسا ہمارا بچوں کا پڑا ہی ہو رہا ان کا ہم جیسا ہم کو گئیڈ کر رہے اس پہ بہت بڑا اثر کر رہا ہے اس لئے میں ریکوسٹ کرتا ہوں یہ ایک چیز ہے اور سہت جیسا بتائے گا ڈائیبیٹیس ایک چیز ہے اور کئی چیزیں ہیں تو آپ اتنا جاگ کے جو چیز آپ جلدی شروع کر کے جلدی قتم کر سکتے تھے اس کو آپ دھیر سے شروع کر کے رات میں جاگتے ہوئے اپنا سہت کو آپ بگڑا رہے وہ گھرتا جائے گا ایسا کرنے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کرچہ بھی بڑھے گا we are the best city in india for the past 3 years پچھلے تین سالوں سے لگاتار ہیدراباد بہت شاند شہر مانا جا رہا ہے international service ایک کوئی معمولی چیز نہیں ہے we are competing with Bombay, Madras, Hennai Bangalore and other major cities we are standing first تو اس کو ام کھنا چاہتے نہیں چاہیں گے ہیدراباد کا نام روشن رہنا چھی ہیدراباد سب شہروں سے آگے رہنا چھی سا تلانگانا راج اب in spite of being the youngest we are considered to be the best state in the country ہیدراباد ہم تو ہمارا شہر ہمارا شہر کا امانہ اور شانتی کو لگاتار چالو رکھنے کے لئے اور سب کو مان کے چلنے کے لئے سب کا بلائی مان کے چلنے کے لئے اور امہ کا بھی بلائی ہے اس میں اس لئے بلائی ہے ہم ایک نیم لے کے چلتے ہیں نیت ہو کے چلتے ہیں تو ہمارا پریوار کا ہمارا امہ کا اس میں بلائی ہے اور پولیس کے طرف سے ہم کتے سارے آفسر لوگ آئے بہت میٹنگز کینسل کر کے آئے جس سے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنا انٹرسٹ ہے ہم کو ہم اتنا انٹرسٹ لے رہے اس چیزوں میں سلیم صاحب نے اتنا اچھا قدم اٹھایا ہم اس کا مدد کرنا چاہتے ہیں ساتھ کرنا چاہتے ہیں